بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں ایڈ کیا جس کی وجہ سے دیر سے دو مہینے میں پورا ہوگا کلاس ریکارڈڈ ہوگی اس لیے کہ سب کا الگ الگ وقت ہوتا ہے سب کے وقت کی ریایت کرنا مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ اپنے فرصت کے ٹائم میں جو اس کو جوائن کر سکتے ہیں اچھا ایک چیز اور اس میں جو علماء کے لیے بلکل آسان اسٹریکچر جو بنایا گیا میں اس کو آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کس طریقے سے ہم نے ابتدائی چیزیں شیئر کی تھی پہلے ہم نے ڈائریک ٹیکنیکل سکھانا شروع کیا تو علماء کو مشکل پڑتا تھا اب یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے آگئی ہے سکرین دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ پوری ایک بنی بنائی ویب سائٹ ہے ہم اس طریقے سے پہلے لیول میں یہی ہم دینا چاہتے تھے باقی پھر ایڈوانس میں بھی ہم نے آگے سکھانے کا ارادہ کیا ہے اب یہ دیکھیں بنی بنی ویب سائٹ ہے یہاں پہ آپ کو صرف ہلکی پھلکی چینجنگ کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ یہ یہ پوری بنی بنائی ویب سائٹ ہے اس کو میں یہاں سے اوپن کرتا ہوں اب یہ دیکھیں آپ اسکرین شو ہو رہی ہے نا آپ کو یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ ہے اس پہ کلک کریں گے وہاں پہنچ جائیں گے آپ یہ اوپر دیکھیں یہاں پہ ہوم کا سیکشن ہے یہاں پہ دیکھیں دارے کا نام لوگو لگا ہوا ہے ویڈیوز ریجسٹر فیس اینڈ پلان فیس اینڈ پلان میں کلک کیے تو ہمارا فیس کا جو ہے پورا اسٹریکچر یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہم کس حساب سے فیس لیں گے یہ آگیا ہمارے کورسیز سارے کورسیز یہاں پہ آ رہے ہیں دیکھیں ٹھیک ہے درس نظامی اردو لینگویج عربک لینگویج جس پہ آپ کلک کریں گے اس پہ پہنچ جائیں گے نورانی قائدے پہ میں کلک کرتا ہوں دیکھیں ہم آ گئے نورانی قائدے پر ٹھیک ہے یہ پورا ہم نے پورا بنا دیا ٹھیک ہے کوئی ایڈمیشن لینا چاہتا ہے تو یہ ایڈمیشن فارم آ رہا ہے اس کے سامنے وہ یہاں سے ایڈمیشن لے سکتا ہے پیمن میتھر ٹھیک ہے ہم پیمنٹ کس طریقے سے لیں گے فیس وغیرہ کی وہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے یہ آ رہا ہے اس پہ کلک کرے گا تو وہ فیس پے کر سکتا ہے ٹھیک ہے یہاں ہماری بینک ڈیٹیلز وغیرہ یو پی آئی آئی ڈی فون پہ وغیرہ سارا یہاں پہ آ رہا ہے یہ آپ یہ اس میں یہ ہے کہ بس اس میں آپ کو ہلکا پل کا چینج کرنے کرے گا جہاں یہ ہماری ادارے کا نام لکھا ہے اس کو آپ چینج کر دیں گے بس اتنا باقی پوری ویبسائیڈ نئے سیرے سے بنانا تو ایک مشکل کام ہوتا ہے یہ پورا بنا بنا ہے اسٹریکچر جو ہلکا پل کا جو آپ کو چینج کرنا ہے یہاں ہماری جو جو ڈیٹیل آ رہی ہے وہ آپ کو اپنا کر دینا ہے بینک ڈیٹیل ہماری آ رہی ہے وہ آپ چینج کیجئے کورس چینج کرنا ہے کورس چینج کیجئے بکس یہاں پہ ضروری بکس جو آن لائن ٹیچنگ کے حساب سے لگتی ہے اکیڈمی کو وہ ہم نے ڈال دیئے یہاں پہ کونٹیک اس کا پیج ہے پھر مور میں چلے جائیں گے تو مور میں اور ساری چیزیں یہاں پہ لاغین کا آ رہا ہے اب آؤٹ اس کا آ رہا ہے اب میں واپس ہوم پر آ رہا ہوں تو یہ میں نے آپ کو دکھایا یہ اس طریقے سے یہاں پہ ہمارے پاس اوپر دیکھے سوشل میڈیا کا آ رہا ہے ادارے کا جو فیس بوک کے اس پہ پہنچ جائے گا انسان کلک کرے گا تو یوٹیوب پہ پہنچ جائے گا یہ لنک کیسے لگانا ہے سوشل میڈیا کی وہ اس بتلایا جائے گا یہ دیکھیں یہاں پہ نیچے کورسیز آ رہے ہیں سارے ادارے کے جو کورسیز ہیں وہ ان کا تعروف آ رہا ہے ہمارے جو وڈس اپ گروپ ہے وہ آ رہا ہے یہاں سے دیریکٹ اس پہ انسان چلا جائے گا پروپ پر ایک مارکیٹنگ اور برانڈنگ کے پرپس کے حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں مزید نیچے پھر پورسیز آ رہے ہیں یہ ہم نے ایک ڈیمو کے طور پر ڈمی کے طور پر ڈالا ہے آپ اس کو اپنے حساب سے چینج کریں گے ہلکی پلکی چینجنگ کرنا ہے یہ پورا بنا بنایا اسٹریکچر ہم شیئر کریں گے یہ شروع میں ہمارا یہی تھا بعد میں ہم نے ورڈ پریس وغیرہ کو بھی شامل کرنے کا ارادہ کی ہے دیکھیں یہاں پہ نیچے ہمارا سوشن میڈیا کا آ رہا ہے دیکھیں فیس بک آ گیا ٹوٹر آ گیا انسٹرگرام آ گیا دیکھ رہے ہیں یہ اسلامی تعلیم و قیادت کا منفرد پروگرام آپ کوئی ایڈمیشن لینا چاہے تو یہ ایڈمیشن تھری ڈیز فری کلاسز کوئی بک کرنا چاہے تو ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں ساری چیز یہ پیجیز دیکھیں اب یہ آپ نے وہاں پہ دیکھا تھا کہ تین پیج بنانے کا کتنا چارج ہے پانچ پیج بنانے کا کتنا چارج اب یہ پورا بناب بنایا اسٹریکچر آپ کو دیں گے اتنے سارے پیجیز بنے ہوئے اس کے اندر دیکھیں اتنے سارے پیجیز بنے ہوئے اس میں بس آپ کو جہاں جہاں ہمارا نام آ رہا ہے وہاں پہ آپ کو اپنا نام ڈالنا ہے جیسے دیکھیں میں یہاں پہ ڈال دیتا ہوں ایک question ہے سوال ہے یہ دیکھیں یہ میں نے یہاں پہ ایک spelling mistake انسار اب یہ دیکھیں یہاں پہ انسار آ رہا ہے اس ویب سائٹ پہ جہاں جا رہا ہے اس کو چینج کر لیں آپ اپنی اکیڈمی کا نام ڈالے اپنے ادارے کا نام ڈالے یہ بیسک چیزیں جو ہے بلکل اپتدا میں ہم اس کی مشکر آئیں گے اس میں سب بنا بنایا ہے بس آپ کو چینج کرنا ہے آپ کو یہ چینج کرنا ہے تو آپ یہ چینج کر لیں جیسے کہ اب میں دوسری ویب سائٹ پہ آ جاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں یہ ویب سائٹ دیکھیں یہ تھوڑا سا الگ structure کے ساتھ بنی ہوئی ہے سیم طریقہ اس پروسس سیم ہے تھوڑا سا structure اس کا الگ ہے شیک الکمہ اسکلز آپ کے نام سے اب یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس اوپر جو ہیڈر آ رہا ہے اس میں ایٹومیٹکلی چینج ہو رہا ہے آپ نے اپس سائٹ میں دیکھا ہوگا یہ اس طریقے سے چینج ہو رہا ہے دیکھیں آپ یہ بٹنس الگ سے لگے ہوئے دیکھیں ٹھیک ہے یہ اس کے اندر سوکٹیر ہم کوڈنگ کے ذریعے سیڈ کرتے وہ ایڈ ہوا ہے یہ یہاں پہ یہ دمی کے طور پر بنا ہوا ہے پورا یہ دیکھیں یہ بٹنس یہ الگ سے لگے ہوئے بٹنیں اس میں جو پلٹ فارم پر جو آتا ہے وہ سادہ آتا ہے یہ والا دیکھ رہے ہیں فری ٹرائل کا یہ والا دیکھ رہے ہیں تو اس کو ہم نے جوہے کچھ الگ سے کوڈنگ کے ذریعے سے اس کو ترتیب بنا یہ ایڈ کرنے کی یہ بٹن ہو گیا یہ بٹن ہو گیا یہ دیکھیں یہ بٹن ہو گیا ٹھیک ہے یہ چیزیں ہو گئی ہیں یہ ویب سائٹ ہے اس میں دیکھیں ساری چیزیں آ رہے ہیں یہ تقریباً جتنی ضروری ہے یہ مطلب دینی ویب سائٹ اسلامی کی ویب سائٹ یا مدرسے کی ادارے کی علامہ کو جو چاہیے جس کے لئے ان کو بیس سے پچیس ہزار روپیہ خرچ کرنا پڑتا تھا تو یہ پورا ہمیں سٹیکچر اس میں ہم نے تیار کر دیا ہے آپ کو بس کیا کرنا ہے کورس آپ کورس آپ دوسرا رکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے کورس کا نام چینج کر لیں آپ ٹھیک ہے اس کو چینج کریں گے آپ سیلیک کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ ڈال دیں جو بھی پورس ہے پران پورس اس طریقے سے آپ اس کو پروپروے میں کس طریقے سے ساری چیزیں کی جاتی ہے یہ سکھائی جائے گی یہ تو ہو گیا بنا بنایا اسٹیکچر اس کے بعد کا مرحلہ رہے گا کہ ہم بلکل سادہ پیج دیں گے آپ کو بلکل سادہ پیج سادہ پیج کا کیا مطلب ہوتا ہے یہ میں اس کو شیئر کرتا ہوں ٹھیک ہے کہ اس میں پھر الگ اعتبار سے آپ کو بنانا سیکھنا ہے اس میں کچھ بھی بنا بنایا نہیں رہے گا بلکل خالی پیج یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ یہ بلکل خالی پیج ہے اب یہاں پہ کچھ ہے نہیں نہ آگے ہے نہ پیچھے نہ پیجے اس میں دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے ایک بھی پیج نہیں ہے یہ آپ کو خود پورا بنانا ہے تو یہ علماء کے لئے بھی یہ تھوڑا مشکل پڑتا تھا تو شروع میں ہم جوے بنا بنایا ہے اسٹرکچر پورا شیئر کرتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے ایڈٹ کرنا ہے اس میں کیسے چینجنگ کرنا ہے وہ آپ کر لیں یہ چیز ٹھیک ہے یہ ہو گیا باقی واپس ہم اپنی سلائٹ کی طرف آ جاتے ہیں کلاس ریکارڈڈ ہوگی اپنی سہولت سے آپ دیکھ سکتے ہیں مگر آپ کے ہفتے میں جوے تقریباً تین سے چار گھنٹہ آپ نکالیں اس کو تاکہ سلسلہ وار چلتا رہے آپ کی اس میں پریکٹس اچھی ہوگی چھوڑ پکڑ کریں گے تو پریکٹس آپ کی برابر نہیں ہوگی اس کورس کو بلکل ابتداء سے لے کر چلا جائے گا اور عام فہم انداز میں سکھایا جائے گا بلکل بیسک سے عام فہم انداز میں سکھانے کی کوشش ہوگی ٹھیک ہے بلکل بیسک سے جن کو بلکل کچھ بھی نہیں آتا زیرو زیرو آتا ہے اس کے تیوار سے ہر کلاس کے بعد اس کا ہوگ وارک بھی دیا جائے گا تاکہ مشک بھی ہو سکیا اور کورس کا بھرپور فائدہ ہو ٹھیک ہے اچھا کورس کے لیے لپ ٹاپ کمپیٹر کا ہونا زیادہ بہتر ہے ضروری بھی سمجھ سکتے آپ البتہ کسی کے پاس نہیں ہے اور وہ کرنا چاہ رہا ہے تو موبائل سے بھی کر سکتا ہے موبائل سے بھی کر سکتا ہے مگر فرق یہ آئے گا کہ موبائل سے ہو جائے گا مگر لپ ٹاپ یا کمپیٹر سے آپ کر رہے ہیں تو تھوڑا زیادہ آسان ہوگا آپ کے لئے آپ کا ٹائم بھی بچے گا آپ کی محنت بھی بچے گی موبائل سے وہ کام آپ کریں گے تو تھوڑا سا محنت زیادہ لگے گی ٹائم آپ کو وہاں پہ زیادہ لگ جائے گا یہ ہو گیا ٹھیک ہے انگلیش کتنی میٹر کرتی ہے تو انگلیش میٹر نہیں کرتی ہے ٹھیک ہے آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں یہ سارا ڈیٹا جو ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہلکا پھلکا چینج کرنا ہے آپ انگلیش نہیں آتی ہیں گوگل ٹرانسلیشن کا آپ یوز کیسے کریں گے ہم وہ بتا دیں گے باقی اردو میں کرنا ہے تو اردو میں بھی کر لیں گے اس کے لئے کوئی خاص ضروری نہیں ہے بس سمجھنا ہے کہ کہاں کیا چیز کس طریقے سے کرنا ہے کس طریقے سے کی جاتی ہے تو انگلیش ضروری نہیں ہے اچھا اب کس اتواز سے جو اچھے سے سیکھے گا یہ بیسک لے والے یہ سیکھ کے آپ اچھی سے پریکٹس کر کے کام کر رہے ہیں یہ گوگل سائٹ سے ویب سائٹ بنا کے دینے لگے آپ آگے خود کی بھی بنا رہے ہیں کسی ادارے کو کسی کو یا کسی کے بزنس کو جسے کسی کا بیوٹی پروڈکٹ کا بزنس ہے اس کو بنا کے دے رہے ہیں کسی کا کوئی اور چیز کا ہے اس کو بنا کے ویب سائٹ دے رہے ہیں تو اس پہ آپ لے سکتے ہیں چارجز جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو دکھایا البتہ ہم آپ کو جب ورڈ پریس سکھائیں گے اور ورڈ پریس تک جو لوگ رہیں گے اور اس کی پریکٹس اچھے سے کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے تو ان کو ہم سیٹیفیکٹ دیں گے ٹھیک ہے تمام ہومک کمپلیٹ کرنے والے سنجیدہ شرکہ کو اس سیٹیفیکٹ بھی دیا جائے گا مگر وہ اس پہ دیا جائے گا بلکل لاسٹ پہ ٹھیک ہے وہ پورا کرنے پہ جبکہ وہ تمام مہلا نہیں یہ سیٹیفیکٹ کیا ہو گیا مہلا نا جی بولیے بولیے یہ سنج 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 بہت سے ساتھی سیٹیفیکٹ دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن بہت سے ساتھ نے کہا کہ سیٹیفیکٹ بھی دی جائے تو سیٹیفیکٹ ہم اس وقت دیں گے جب آپ پورا ورڈ کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے ٹھیک ہے اب چاہ اس کے لئے آپ چار مہنا لے چھے مہنا لے جب تک آپ کی پریکٹس پوری نہیں ہوگی اس وقت تک سیٹیفیکٹ سوال کیا ہے سیٹیفیکٹ تو پتا ہے وہ جو جمع ہوا ہے جوڑوا مطلب کیا ہے یہ مطلب یہ سیٹیفیکٹ مطلب سیٹیفیکٹ جو گا آپ کو موبائل میں دیا جائے گا پیٹی ایف میں دیا جائے گا مدرسوں میں اس طرح اتنی بڑی سنت بنا کے دی جاتی ہے وہ نہیں دی جائے گی کلاس کے بعد کسی تعلیبیل میں کوئی سمجھ نہیں آیا یا کوئی سوال پوچھنا چاہے تو بلکل پوچھ سکتے ان کی رہباری کی جائے گی کورس کا ڈیوریشن کوئی فکس نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک مہنے میں پورا کریں گے دیڑ مہنے میں پورا کریں گے ہم اپنی ترتیب سے دیں گے ایک دن چھوڑ کر آپ کو لیکچر دیتے جائیں گے ایک دن یا کوئی زیادہ پریکٹیس کی چیزیں تو دو دن کا گیپ لے لیں گے وہاں پہ اور آپ کو پریکٹیس کرنی ہوگی پورا کرس پریکٹیس پڑھنے کا نہیں ہے جتنی آپ پریکٹیس کرے گے آپ کو بہت سے ساتھی کہتے کہ آپ کتاب لکھ کے یہ چیز دیکھ کئی ویڈیو سے آپ سیکھیں گے تو یہ ہے کورس کی لیمیٹ نہیں ہے آپ پریکٹیس کرنا رہے گی محنت کرنی رہے گی اب آپ جو محنت کر رہے ہوں گے وہ سوال کریں گے تو ہم اس کو حل کریں گے بعض مرتبہ ایسا ہو جاتا ہے کہ حل نہیں ہو رہا ہمارا ہو گیا اور اگر جو محنت نہیں کر رہے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں آپ بنا کر دے دیں تو نہیں پھر آپ ہم سے بنوائیں گے تو پھر ہم پانچ ہزار روپیہ لیں گے بنا کر دینے کا لیکن سیکھ رہے ہیں تو آپ سیکھ لیجی بہت سے سیکھ سیکھتے نہیں ہیں یہ کورس ہے اس کورس کا آخر میں میں اعلان کر دوں کہ اس کورس میں جو ان ساتھیوں نے ایڈمیشن لے لیا بہت اچھی بات جن کا ایڈمیشن باقی ہے وہ ہم سے کانٹک کر سکتے ہیں اس نمبر پر یہ نیچے نمبر آرہا ہے تو کانٹک کر کے ایڈمیشن لے ہوگی آپ کو اپنے فری ٹائم میں اپنی سہولت نشاطت بساطت سوابدیت کو مدنظر رکھتے ہوئے روز آنا کم اس کم جو آپ پون گھنٹا ایک گھنٹا نکالیں اور اس کو دیکھیں پریکٹیس کریں اپنے ٹائم میں ٹھیک ہے جی کسی کا کوئی اور سوال جی ایک ایک کر ایس سرٹیفکٹ کا کیا فائدہ ہوگا اس کا جو آپ دیں میں تو پہلے سب کو یہی کہہ رہا تھا کہ سرٹیفکٹ کی کوئی ضرورت نہیں سمجھ رہے بہت ساتھی کہہ رہے کہ سرٹیفکٹ بھی آپ دی جی سرٹیفکٹ نہیں آپ کو کام اگر آتا ہے اگر سرٹیفکٹ نہیں مانگے گا کوئی بولے گا آپ اپنا پورٹ فولیو شیئر کرو آپ نے جو ویب سائٹ بنائی ہوئے ہمیں دکھاؤ سیمپل کے طور پر کہ میں نے یہ بنایا ہے تو ہم آپ کو کام دیں گے سکتے نا جیسے ہمارے پاس موبائل فون ہے تو اس کو لگ کمپیوٹر میں لے سکتے نا بلکل سکتے مولانا یوٹیوب چینل ہوگا نا اس پر شاید ڈال لگ یہ پرائیویٹ کلاس مولانا ایک سوال یہ جائے گی جنہوں نے ایڈمیشن لیا ہوگا ہاں ہاں کے فیس پے کر سکتے بہت شکریہ بہت شکریہ اور کسی کا کوئی سوال یہ ایک سوال مولانا 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 یہ پہلے سیف ایک کورس تھا اس کا دو چیز اور ایڈ کر دی ہے تو ان دونوں کو بھی ملا کے دو ڈھائی مہینے کا جو بھی کورس ہوگا اس کی پوری فیس ریکارڈ ویڈیو رہے گی کلاس کی وہ کتنی منٹ کی رہے گی ایک ویڈیو ریکارڈ ویڈیو جو آدھا گھنٹا پون گھنٹا جیسا سکتے اس کے حساب سے کم زیادہ ہو سکتی آپ اپنی سہولت کے دیکھ سکتے آپ اپنی تردیب سکتے حضرت کلاس کل سے شروع جو نہیں پوچھ رہے نا وہ اپنا مائک بند کر لیں جو نہیں پوچھ رہے باری باری کر کے پوچھ گا جی ایک میٹے مجھے بھی بولنے تو دیکھیں یہ ہم نے علماء کرام کے لیے چیز ترتیب دی ہے تو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ ہم پورا جو اپنے ویب آپ کو دے دیں گے وہاں پہ بس آپ کو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ چینج کر کے آپ کو اپنا کرنا ہے اتنا کرنا ہے نئے سیرے سے بنانا نہیں ہے تو یہ جو گوگل سائٹ پہ جو کام ہوگا اس میں پیسے کوئی بھی نہیں لگیں گے آپ کو آپ سائٹ بن جائے گی نہ آپ کو ڈومین خرید نہیں پڑے گی نہ کو کوئی اور چیز لگے گی اس میں آپ کا پورا کام ہو جائے گا ٹھیک کے ہوسٹنگ خرید نہیں پڑے گی اور ایک دو چیز آپ کو خرید نہیں پڑ جاتی ہے لیکن اس لئے ہم نے کورس میں ڈیجیل مارکٹنگ بھی سکھیں گے مولانا سیپ کر لیں گے جی ہاں بول یہ کیا مولانا عرضی ہے کہ جب دوسری مرتبہ جو لنک بھیجی گئی تھی تو ہم اسے اوپن کر رہے تھے اوپن ہی نہیں ہو رہا تھا تو ہم نے اس کے بات کا سنا ہی نہیں شکریہ جزا کرتے ہیں تھوڑا خلط ملط ہو رہا ہے میں نے آپ لوگوں کے مائک کو میوٹ کر دیا جن جن مائک انمیوٹ مت کیجئے آپ لوگ ہینڈ ریس کر دیجئے جن کا ہینڈ ریس رہیں گے میں ان کو ان ملط کر دوں گا دیکھیں دن ادوی سر جو یہ سر دن ادوی کے نام سے جن کی آئی ڈی بولی آپ اشرف جی لانی جی اشرف جی لانی صاحب جی جی حضرت یہ تھا کہ آپ نے یہ تین مرحل جو بتایا ہیں تو سب سلاش میں آپ نے وٹ پیریس کا نام لیا ہے تو وہ پانچ سو روپے میں مطلب وٹ پیریس سکھائیں گے یا اس کی چارجز الگ سے لگیں گے نہیں نہیں اس میں ہم نے اس کو شامل کر لیا ہے ٹھیک شامل کر لیا بات کی بات نہیں کر رہے چھیک جی چلو چھیک شکریہ سلام بسم اللہ ہاں فریلانس ایڈ رہے گی اس کے اندر فریلانس چوتھا کورس آپ فریلانس سمجھ لیں جزا کر اللہ جی فریلانس ہم انٹرنیشنل فریلانس پوری سکھائیں گے اصل ہمارا وہی ہے فریلانس کا ہی ٹرینر ہوں زیادہ کورس تو میں نے وہی دی ہے ٹریننگ الگ الگ جگہ پہ کولیج سوالوں کو بھی دی ہیں تو فریلانس ہم سکھائیں گے ٹھیک ہے اس کو بھی کریں گے اور چلو یہ آگے محمد سبحان بی محمد سبحان بی جی جلدی 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 ختم کرنا ہے محمد سبحان اپنا مائیک انمیوٹ کر کے بولیے میں نے دیکھ آپ کو کیا ہے جی ملونا اسلام علیکم اللہ علیکم السلام آپ جو یہ پری ریکارڈ ویڈیوز کا جو کورس بھیجیں گے وہ مکمل کورس رہے گا یا پھر سٹپ با سٹپ کلاس وائز ایک 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 ویڈیو بھیجیں گے نہیں کلاس وائز سٹپ با سٹپ اچھا اچھا ایک دن ایک دن آڑ ایک ایک ویڈیو ایک چلیے وہ چلے گئے محمد توصیف سلام وارکم سلام ورحمت اللہ جی حضرت آپ نے کہا ورڈ پریس کے اندر بعد میں کچھ خرچے بھی آئیں گے کوش کرتے وقت نہیں آئیں گے کوش کرنے کے بعد آپ اپنی ویبس سائٹ باقادہ لانچ کرنا چاہیں گے تو آئیں گے مش کرنے کے پریس کرتے وقت نہیں آئیں گے جی جزا کر اللہ بہت شکریہ اور ڈومین لینا پڑتا ہے ہوسٹنگ لینا پڑتا ہے ان چیزوں کے کرچہ آ جاتے ہیں جی چل یہ آگے خباب سلیمی خباب سلیمی اسلام وارکم سلام جی جی حضرت یہ جو فیس بتائی آپ نے دو ڈائی یہ کتنے ہوگے ٹوٹل پانچ سو روپی دو ڈائی مہینے کے کمپلیٹ ہاں انشاءاللہ جی جزا کرنا بہت شکریہ ابو حسان بلتستانی جی السلام واریکم السلام جی بولیے حضرت وقت جو ہے نو بچ خیر نہیں یہ ریکارڈ کلاس ہوگی آپ اپنے ٹائم میں اس کو دیکھ سکتے ہیں ریکارڈ کلاس ہوگی جی یہ الکمہ نام سے کوئی ہے جی بولیے نہیں بولنا چاہ رہے ہیں آپ کوئی بات نہیں عبد الراب السلام واریکم السلام ہاں جی بولیے جی پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور آپ کو اللہ جزائے اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت میرا آپ سے ایک سوال رہے گا کہ اگر ہو سکے تو ہم اگر براہ راست کلاس لینا چاہیں ریکارڈڈ کلاس کے بجے اگر براہ راست چلو کلاس لینا چاہیں ان کے لیے بھی وہ اگر سہولت رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ مطلب جیسے ابھی آپ نے زوم کلاس لے رہے ہیں اسی طرح سے اگر روز اس طرح کی کلاس ہوگی باقی آپ ریکارڈڈ بھی رہیں لیکن اس سے زیادہ فائدہ ہوگا اور سیکھنے میں جلدی مدد نہیں نہیں ہم شان کرتے ہیں کافی تو اس میں یہ ریکارڈڈ کلاس ہوں گی اور اس کے بعد ہفتے میں یا دس دن میں ہم اس طرح سے لائیو کلاس کریں گے تو پھر جس کے جو مسئلے پھر لائیو میں اس کو حل کرتے چلتے ہیں پرسنل تو ہی رہوں گے لیکن پھر ہفتے میں ہفتے بعد یا دس دن بعد اس طریقے سے لائیو کلاس کرتے ہیں تو اس لائیو کلاس کے ذریعے پھر جو جو چیزیں ہوتی ہے وہ حل ہو جاتی ہے لائیو کلاس ہر سبق کی نہیں آپ نے دس دن میں جو سیکھا ہے اس کے بعد جو پرابلم ہوئے اس کے لئے لائیو کلاس چلیے آگے چلیے جن کی ہو چکیے بات وہ نیچے کر لے جن کے سوال نہیں محمد چان قریشی جی محمد چان قریشی جی سلام علیکم علیکم السلام جی جی حضرت آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بنی بنائی ویب سائٹ دیں گے تو ہم کیسے سیکھیں گے اس میں بنی بنائی اگر ہمیں ملے گی تو بنی بنائی ویب سائٹ میں آپ یہ سیکھیں گے اس میں ایڈیٹنگ کیسے کریں گے اس کو چینج کیسے کریں گے اس کو ری بیلٹ کیسے کریں گے اس ویب سائٹ کے ذریعے دوسری ویب سائٹ کیسے بنائیں گے اس ویب سائٹ کے ذریعے ہم اور مزید دس ویب سائٹ کیسے بنائیں گے وہ سیکھیں گے اس میں تو ہمارے پاس کوئی کلئنٹ آتا ہے بنوانے کے لئے ہم بنا دیں گے اس کی مدد سے بنا سکتے نا اور اس سے کتنا انکم کر سکتا ہے اس انکم جو ہوتی آپ کی محنت پر ڈیپینڈ کرتی ٹھیک میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ سیکھیں گے اور کمانے لگ جائیں گے آپ محنت کریں گے آپ کی لوگ پہچان ہوگی دیرے دیرے آپ جائیے لوگوں سے کہ میں یہ بنا سکتا ہوں تو پھر اس کے ذریعے آپ کم قیمت لیپ ٹاپ کم سے بہتر لیپ ٹاپ تو آپ یہاں پہ دیکھیں آپ کے یہاں پہ جو لیپ ٹاپ کے ایکسپرٹ ہیں مقامی طور پہ ان سے کانٹیک کریں اور انسی کے رہبری سے لیجئے ابھی کے لیے تو فون سے کام چل جائے گا نا ابھی کے لیے یہ یہ دیکھیں گوگل سائٹ وغیرہ سے جو سیکھنا ہے شروع کا وہ موبائل سے کر سکتے ہیں زیادہ بہتر ریکھ لیپ ٹاپ سے کریں البتہ جو ہم ورڈ پریس کی بات کر رہے ہیں تو اس کے لیپ ٹاپ ضروری رہے گا جی جزا اللہ مدسر رضا جی مدسر رضا صاحب جی وعالیکم سلام یہ کتنے پیجز پر مشتمل ہوگی یہ جیسے کہ اب ہم نے جو ویبسائٹ آپ کو دکھائی ہے یہ جو ہم دیں گے جس میں آپ کو چینجنگ کرنا رہے گا اور اس کے ذریعے آپ سمجھ جائیں گے ویبسائٹ بنانے کا ٹھیک اور آپ اس کے ذریعے تو اس کے لیے اس میں دیکھیں کتنے پیجز ہے یہ دیکھ لیں یہ آپ بہت سارے پیج دیکھیں یہ ہوم پیج ویڈیو کا پیج پیاری سنت کا پیج ریجسٹر کا پیج پیس پلان کا پیج پیر پورس کے اندر دیکھیں ہر پورس کا الگ پیج دیکھ رہے آپ پھر اس کے بعد پیمی میٹڈ کا پیج بک کا پیج کانٹیک کا پیج پھر تیچر میں آ جائے تو ہر تیچر کا الگ پیج دیکھیں آپ پھر سٹوڈن میں آ جائے تو سٹوڈن کے پیج دیکھیں سارے رول نمبر لگے ہوئے یہ سٹوڈن کے پیج 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 سارے دوسرا سوا یہ بہت کی سٹوڈن اندر فرند پہ اپس دیے رہیتا ہے ڈونیٹ ناو اگر اپس 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 کونس اپس 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 فرند پہ رہیتا ہے ڈونیٹ ناو اپس اپس کلٹ کرو تو ان کے بینک اکاون پہ جاتا ہے تو ہوگی وہ کر سکتے آ جی یہ ہمارے اوپر ہوتا ہے ہم کیا شو کرنا چاہ رہے ہیں کیا لگانا چاہ رہے ہیں جی جی چلی آگے چلتے ہیں اور کوئی جی اور کوئی ساتھی کچھ پوچھنا چاہے تو پوچھ لیں موٹس یہ آن لائن اپنا عرب کورس نہیں 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 آپ کے سامنے کلمات تشکر آ رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی ہمارے اس کورس میں ایڈمیشن لینا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے رابطہ نمبر یہاں پہ نیچے آ رہا ہے آپ اس کے ذریعے سے رابطہ کر کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں جی حضرت ویب سائٹ بنانے کا فائدہ کی ہوتا یہ بتا دیں خلاص اوپر تو اتنی ساری باتیں کی آپ چاہتے میں دوبارہ کروں اس پورا لیکچر نہیں میں بات مختصر بتا دیں تو آپ ریکارڈنگ دیکھیں ریکارڈنگ بھیجیں آپ جی بلکل انشاءاللہ ضرور حضرت جا سکتے ہیں جو کوئی سوال کرنا چاہے وہ روٹ سکتے ہیں کلاس ہماری ختم ہو چکی ہے بہت شکریہ جی عبد الرشید صاحب جی عبد الرشید صاحب جی جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ برکاتو جی یہ حضرت یہ پوچھ رہتے ہیں کہ جو ویب سائٹ بنانے کا جو یہ کورس ہے آپ کا ہاں تو اس کو اس میں مہارت کتنے دنوں میں حاصل ہوگی بات کیے گوگل سائٹ کی آپ دس سے پندرہ دن میں کورس کر لیں گا اگر ڈیلی کیے تو آپ ڈیلی ایک ایک لیکچر دیکھتے ہیں تو دس سے پندرہ دن میں اب اس کے بعد جو دو چار ویف سائٹ آپ بنائیں گے دو چار ویف سائٹ بنائیں گے تو آپ کو آ جائے گا پھر بنانا ہے نا پانچ ویف سائٹ بنائیں گے تو آپ کے اچھی پریکٹس ہو جائے گی جتنا آپ یہ پوچھنا یہ چاہ رہا ہے کہ ویف سائٹ بنانے جو پریکٹس آپ کہہ رہے ہیں تو پریکٹس کر کے یوں ہی اس کو چھوڑ دیا جائے کیا ہے اس کو ویف سائٹ کو جیسے ویف سائٹ آپ بنانے کی پریکٹس بتا رہے نا ویف سائٹ جب بن جائے گی جس نام سے بھی بنے تو اس کو بنا کر ایسے چھوڑ دینا جس کام کے لئے آپ نے بنائیے اس کام کے لئے یوز میں آئیں گی نا وہ جیسے کہ یہ ویف سائٹ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ یہ ویف سائٹ جو یہاں پہ الانسار فور وومن کے نام سے آ رہی ہے تو یہ ویف سائٹ پہ جو لوگ آتے ہم سے جو کانٹیک کرتا ہے تو ہم دیتے ہیں کہ ہمارے کورسے اس کے بارے میں جاننا ہے ہمارے بارے میں جاننا ہے تو لنگ ان کو دے دیتے ہوں یہاں آکے چیک کرتے ہیں اس کو جس کورس میں ایڈمیشن لینا ہے اس کورس میں وہ ایڈمیشن لے لیتے ہیں جو کرنا ہے ان کو یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے ہماری برینڈنگ کے لئے کام آتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھ ہمارے پاس سٹوڈان آتے ہیں ساری چیزیں اس طریقے سے ہوتی ہیں ہم جس کام کے لئے سائٹ بنا رہے ہوتے ہیں پروڈکٹ کی ہم نے بنائی ہے تو پروڈکٹ کی بنائی ہے وہاں پہ تو مطلب میں نہیں سمجھا کیا اس کے ذریعے سے عربی سکھانا ہے سائٹ کے ذریعے آپ عربی کیسے سکھائیں گے کتابوں کے ذریعے عربی سکھائیں گے مگر ایک ہوتا اپنی تشہیر کرنا ہے تو اس کے لئے تو سائٹ بناتے ہیں آپ اپنی سائٹ بنا لیجئے ٹھیک ہے آپ بنایئے اپنے اکیڈمی کے حساب سے ٹھیک ہے یہ جیسے یہ ویب سائٹ بنی ہوئے تو آپ اپنے اکیڈمی پر ساب سے بنایئے اپنے کورس کے بارے میں پوری ڈالیئے اپنی برینڈنگ کیجئے اپنے بارے میں کہ میرے پاس کیوں پڑھیں گے ٹھیک ہے اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں تو ان کے فیڈبیک ڈالیئے آپ ان کے ویڈیوز ڈالیئے آپ یہاں پہ ایڈمیشن لینا ہے تو اس پر کلک کرو ایڈمیشن سنبیٹ کر دو ایڈمیشن بن ہو جائے سلام والیکم والیکم سلام جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا جیسے فیس پیمنٹ کا آپ پاس آپ پیمنٹ کریں گے آپ ویڈس پر پونٹ کریں میں آپ کو نمبر دیتا ہوں یو کئی شیئر نہیں کر سکتا آپ یہ کہہ رہتا میں کہ آپ شیئر کر دیں تو سبھی ساتھی کو مل سکتا ہے جو جیسے بار پورڈ ہو یا اس طریقے کا کوئی ویڈس اپ پر کونٹیک کرے تو شیئر کر دوں گا یہاں سلائٹ میں اس کو ایڈ نہیں کیا ایڈ بھائی نے پہلے کر دی جواب بہت شکریہ بنا رہا جو مطلب کے لیے بلی سمسیات کیلئے حل کر دی اللہ تعالیٰ کو جزا خیر عطا فرمائے بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جزاک اللہ سلام وآلہ السلام ٹھیک ہے کسی کا کوئی سوال ہو تو کر لیجئے ورنہ ہم یہ میٹنگ کو اینڈ کرتے ہیں ختم کرتے ہیں سلام وآلہ السلام چلیے بھائی سلام ہو گیا سلام سلام سوال کر سوال پوچھیں پوچھیں آگر سوال میں جو ویب سائٹ کا کورس آپ نے کون سوال پر ایڈ کیا ہے ویب سائٹ کا جو کورس ہے نا تو اس میں پہلے ہم گوگل ویب سائٹ کے ذریعے گوگل سائٹ بنانے کا پلیٹ فارم ہے نا ویب سائٹ بناتے جس کے سی تو وہاں ویب سائٹ بنانا سیکھیں گے اس کے بعد بلوگر کے ذریعے سے بنانا سیکھیں گے وہ الگ ہوگا سمجھ دیجئے اس کو پھر اس کے بعد آخر میں ساتھیوں کے جب اس پہ اچھی پر پرکٹس ہو چکی ہوگی تو اس کے بعد جائیں گے مگر اس وقت جائیں گے جب یہ کام ساتھیوں نے کیا ہوگا تو ورڈ پریس کی طرف جائیں گے ورڈ پریس پھر سیکھیں گے وہاں پہ ویبسائٹ بنانا سیکھیں گے وہ پھر سا ایڈوانس لیول کا پلیٹ فارم ہوتا ہے تو وہاں پہ پھر جا کے وہاں سے سیکھیں گے یہ چیز ہو جاتی پھر اس کے بعد ہم فری لانس شورٹ میں آپ کو کرائیں گے فری لانس کے اپنی سکلز کما سکتے ہیں یہ ہوگی میں نے اس کے ساتھ ایک اور کورس لی آتا تھا سمہ ہے الگ سے ہو نہیں وہ الگ کورس ہے نا آن لائن اکیڈمی کا کورس ہو الگ ہے آن نے دونوں کو لیا تھا ابھی اس کی لنگ نہیں ملی مجھے اس میں ہے تو اس میں آپ کو شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے نہیں میں پہلے اس میں لیا تو آپ نے کہا دکھ اس کی جمع کر دو دونوں میں کر دیں گے میرے پاس اس کی لنگ نہیں آئے تو وہ الگ کورس ہے نا اس میں ویب سائٹ بنانا اس میں آ جائے گا لیکن آن لائن اکیڈمی آن لائن ٹیچنگ کا جو دوسرے میتھر دوسری چیزیں وہ اس کورس میں نہیں آئے گا باقی چیزیں نہیں آئے گی ہاں وہ چل رہا ہے اس کی ڈیلیل دی سٹارٹ کراتا ہوں مجھے میسیج کیجئے میسیج کیجئے مجھے 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 ووڈ پرس میں کیا ہوتا ہے یہ ویب سائٹ بنانے کے پلیٹ فارم ہوتے ہیں جیسے گوگل سائٹ سو ویب سائٹ بنتی ہے جیسے یہ ویب سائٹ جو پوری آپ دیکھ رہے ہیں یہ بنی گوگل سائٹ کے تھو ٹھیک ہے آپ دیکھیں میں یہ ویب سائٹ دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے ہے یہ بنی گوگل سائٹ کے تھو ٹھیک ہے ایک دیمو کے طور پر بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھیں اس میں ہیڈر چینج ہو رہا ہے تو یہ گوگل سائٹ بن پر ایک میں سمجھا نہیں بس ہماری میٹنگ آنڈ ہو جائے گی وقت ختم ہو گیا تو بہت شکریہ تقریبا ضرور جتنے سوالات تھے ان کے جوابات ہو چکے ہیں باقی کسی کا پرسنر میں کوئی سوال بات میسیج کر میٹنگ بن ہو جائی ویٹس پر کر لیجئے انڈ ہو جائے جواب سے پہلے پہلے تو میں اس کو بند کر دیتا ہوں آپ کوئی سوال ہے تو آپ ویٹس پر میسیج کر کر لیجئے گا بہت شکریہ ٹھیک کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا اس کا سوال انڈ ہو جائے